بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دسیر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج جو لیگل ایشوز ڈسکس کریں گے کہ ہر طرف گہمہ گہمی وکلا کی الیکشن کے حوالے سے تو بات ٹھیک ہے کہ پنجاب کے اندر بالخصوص ہماری بارز ہوتی ہیں دیکھیں مختلف فورم ہوتے ہیں سب سے پہلے لور لیول پہ ہم بات کریں نا جیسے جوڈیشری کی بات کی ہم نے کہ سیول کورٹ ہوتی ہے پھر سیول جج اگر فیصلہ کر دے تو ہمارے سیشن جج ساہب اڈیشنل سیشن جج ساہب یا ڈسٹرک جج ساہب ایک ہی بات ہے ایک ہی لیول ہوتا ہے جب سیول کیسز کر رہے ہیں تو ڈسٹرک جج ہوں گے جب کریمینل کیس کر رہے ہیں تو سیشن جج ہوں گے تو سیول جج نے فیصلہ کیا تو ڈسٹرک جج کے پاس اپیل چلی گئے پھر اس سے جناب انہوں نے فیصلہ کیا اس کی اپیل آگے جائے گی یہ لیولز ہوتے ہیں بلکل اسی طرح وقلہ کے بھی الیکشن ہوتے رہتے ہیں سارا سال چلتے رہتے ہیں لوگ حران ہے کہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے کام تو اور ہیں لیکن اس کی ریزن کیا ہے کیوں الیکشن ہوتے رہتے ہیں ہر وقت سب سے بیسک لیول پہ جو علاقہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ تحصیل لیول کے اوپر بلخصوص اب بات کرتے ہیں جو چھوٹے شعر ہیں ان علاقوں میں تحصیل کے لیول پہ اس کو کہتے ہیں یہ وقلہ کی باہر ہے باہر اسوسیشن اس کو کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک تحصیل ہے ادھر ایک باہر اسوسیشن ہے پھر اس سے ہائر لیول پہ آپ چلے جاؤ تو آپ دیکھتے ہو کہ جناب ہائی کورٹ کے اندر جیسے اپیل جانی ہے چھوٹی عدالتوں سے پھر بڑی عدالت میں اس طرح پھر ہائی کورٹ کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہیں اب لور جوڈیشنی کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ تحصیل سطح کی جو عدالتیں ہیں ادھر پھر وقلہ جو کام کر رہے ہیں جو ادھر سرویسز اپنی دے رہے ہیں وہ وقلہ مل کے اپنے کچھ نمائندیں چن لیتے ہیں کوئی ہمیں ریپریزنٹ کرے اب مثال کے طور پر اگر ایک ہزار وکیل ہے تو ایک ہزار کا ایک ہزار جا کے انڈیپینڈنٹ اگر بات کرتا ہے تو وہ بات نہیں بنتی ہم وقلہ کا موقف کیا ہے سب وقلہ کا میجوریٹی کا کیا موقف ہے تو وہ پھر بات کرنے کے لیے ایک ان کا نمائندہ منتخب ہونا چاہیے ایک تو نہیں ہوتا ایک سے زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک صدر صاحب ہوتے ہیں نائب صدر صاحب ہوتے ہیں اسی طرح پھر آگے چند اور سیکٹری جوائنٹ سیکٹری فنانس سیکٹری اس طرح کے کچھ ہوتے ہوتے ہیں سیکٹری صاحب بالخصوص صدر اور سیکٹری زیادہ اہم ہوتے ہیں یہ بڑا ایک ٹاف سا الیکشن لڑکے تو یہ الیکٹ ہوتے ہیں موسٹلی بارز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وقلہ جناب دو دھڑے ہوتے ہیں ایک اپنا صدر کا امیدوار کھڑا کر دیتے ہیں دوسرا اپنا صدر کا امیدوار کھڑا کر دیتے ہیں پھر وہ دو دھڑے کوشش کرتے ہیں دھیر ساری افرٹس کر کے تو وقلہ کو کائل کرتے ہیں مائل کرتے ہیں وقلہ بھی بڑے خوش کے یہ تو بڑا جناب ایک اچھا سا سسٹم چل جاتا ہے وقلہ کا یعنی جو بالخصوص امیدواران ہوتے ہیں تو وہ اپنے بار میمبرز کو بڑا پروٹوکل دیتے ہیں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ مل جائیں تو یہ ایک بہانہ بھی ہے وقلہ کا اب اس میں بڑا انٹریکشن بڑھ جاتا ہے یہ جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں اب ایک انسان جو الیکشن لڑھ رہا ہے اس کے دو چار دس دوست بھی ہوں گے وہ بھی افرٹس کر رہے ہیں اپروچ کر رہے ہیں وقلہ کو تو سارے وقلہ دوست آپ اس میں ملاقاتوں کا ایک سلسلہ سا رہتا ہے جس کی وجہ سے انٹریکشن بھی رہتا ہے ان کا آپ اس میں ملنا گلنا بھی رہتا ہے فاتحہ خانی بھی کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی جاگہ خوشی غم میں شرکت بھی ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا سا ایک سلسلہ وقلہ کا اس سے محبت بھی بڑھتی ہے آپ اس میں انہیو یہ ایک لیول ہے you can say کہ تحصیل لیول کے ایک باہر ہوتی ہے باہر کانسل جو ہے تو جناب یہ ہماری باہر کے الیکشن ہو رہے ہیں ادھر کا صدر ادھر کا نائب صدر ادھر کا سیکٹری یہ الیکٹ ہو رہے ہیں پھر یہ الیکشن ختم ہوتا ہے ہائی کورٹ کا الیکشن شروع ہو جاتا ہے ہائی کورٹ کے اندر بھی سیم اسی طرح نمائندہ منتخب کر لیں صدر اپنا منتخب کریں سیکٹری منتخب کریں نائب صدر اور کچھ اور فانانس سیکٹری یہ چند ایک ہوتے اور بھی ہوتا ہے بہرحال یہ ہائی کورٹ کا الیکشن ہوتا ہے بلکل اسی طرح وہی پروسیجور تقریبا ایڈاپٹ ہوتا ہے جو جو ہائی کورٹ کا لائسنس ہے جن کے پاس ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ختم ہوتا ہے سپریم کورٹ کا الیکشن ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جن کے پاس لائسنس ہے جن چند ہوتے ہیں ووکلہ جن کے پاس وہ لائسنس ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور اپنا صدر منتخب کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ کا صدر کہلاتا ہے تو یہ جو عوض داران ہے یہ ایک ریپریزنٹ کرتے ہیں پوری بھار کو سپریم کورٹ کا صدر ہوگا پورے سپریم کورٹ کے ووکلہ کا وہ نمائندہ ہوگا اس نے صدر پاکستان سے بات کرنی ہے اس نے وزیراعظم سے بات کرنی ہے اس نے چیف جسس پاکستان سے بات کرنی ہے تو وقلہ کی نمائندگی وہ جا کے کرے گا ترجمہ نہیں کرے گا کہ وقلہ کی یہ مسائل ہیں اور اس کا یہ حل ہے سوجیشنز دے گا گزارشات اپنی جوبی ہیں وہ کرے گا تو یہ الیکشن ضروری ہیں اس وجہ سے کہ وقلہ کو اپنے نمائند منتخب کرنے ہیں یہ لہذا بات ہے کہ بعض لوگ اس میں اٹریکشن اس لیے بھی سمجھتے ہیں عزت کی بات تو ہے کہ وقلہ کمیونٹی کا بندہ صدر بن جائے وقلہ کمیونٹی کا بندہ سیکٹری بن جائے بڑی عزت کی بات آنر کی بات ہے لیکن کچھ لوگوں میں یہ بھی بات پائی جاتی کہ شاید جو صدر بن جاتا ہے جو سیکٹری بن جاتا ہے تو سارے کیسز اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو ججز بھی آنکھیں بند کر اس کو سارا علیف دیتے ہیں ایسا نہیں ہے میرٹ پہ ہماری عدالتیں موسٹلی کام کرتی ہیں کہ صدر آجائے تو it doesn't mean کہ کیس نہیں بنتا اور جائے سا فیصلہ کر دیتے ہیں ہاں انیس بیس کا فرق ہوتا ہو تو شاید اکوموڈیٹ کر بھی دیتے ہوں صدر صاحب ہیں یا سیکٹری صاحب ہیں ادھر وائز زیادہ نہیں کہ بندہ زیرو سے ہیرو نہیں بنا دیتا میرا تو یہی میری ابزرویشن یہی ہے تو اس لیے وقلہ کے الیکشن چلتے رہے ہیں بعض دفعہ پھر یہ سپریم کورٹ کا ہو گیا کبھی ہائی کورٹ کا ہو گیا کبھی آپ کا ڈسٹرک بار کا ہو گیا تو یہ الیکشن ہوتے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہمارا بار کاؤنسل جیسے لائسنس وقلہ کو ایشو کرنے ہیں وقلہ کا جناب ریگولیٹری آثورٹی ہوتی ہے پنجاب بار کاؤنسل ہے جیسے سندھ بار کاؤنسل ہے تو یہ صبح ہی سطح پہ بھی ایک بار کاؤنسل ہوتی ہے جس کے مہمبر جناب الیکٹ کرتے ہیں باقی جو بار کا صدر ہوتا ہے سیکٹری ہوتا ہے وہ ایک سال کے لئے منتخب ہوتا ہے ابھی سال گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا کیسے سال گزر جاتا ہے اور پھر فورا اگلا ابھی ایک الیکٹ ہوتا ہے فوراں ہی اگلے سال کے لئے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جلدی سے ٹائم ہی تھوڑا ہے چند ماہ تو ہمارے پاس محنت کر لیں تو اس لئے محسوس ہی ہوتا ہے کہ سارا سال ہی تقریباً الیکشن وکلا کے چلتے رہتے ہیں پنجاب بار کا انسل کی جیس طرح میں بات کر رہا تھا اس کے نمائندے ہیں کہ پانچ سال کے لئے وہ ان کو تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے پانچ سال کے لئے الیکٹ ہوتے ہیں بہرحال یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے اور وکلا انجوائے کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں امید ہے آپ نے وکلا کے الیکشن کیوں ہوتے رہتے ہیں ہر وقت اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ رہیے تینکیو ویڈیو مچ